موسیقی کی ہالیوڈ موویز ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم کو انسٹرگرام پہ بھی فالو ضرور کریں دور دیلی نہ کرتے ہوئے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں نمبر دس کی بات کی جائے دوستو نمبر دس پہ میم آئی سیل فینر جو کہہ تھی دو ہزار میں کومیڈی جانر کی اور ایم ڈیوی ریٹنگ ہے سکس پوائنٹ سکس دوستو یہ ایک بہت ہیلیریس مووی ہے جس میں ڈیالوگ کے بدل ایکسپریشنل کومیڈی کا زیادہ یوز کیا گیا ہے اس میں جیم کیاری کی بہترین ایکٹنگ ہے کومیڈی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک سیریس ٹاپک ڈیسوسی ایٹیو آئیڈنٹیٹی ڈیس آرڈر کے بارے میں بات کیا گیا ہے کہانی ہے کوپ کے بارے میں جس کو ڈیسوسی ایٹیو آئیڈنٹیٹی ڈیس آرڈر ہے اور اس کی وجہ سے وہ بیچ میں کافی سارے بات بھول جاتا ہے اور ایک کوپ ہونے کے ناتے اس کو ایک وومن کو پروٹیک کرنا ہے جو کی اپنے کرپٹ ایکس بوائیفرن سے بھاگتی رہتی ہے یہ اس کو کیسے بچائے گا اس مووی میں دکھائے گیا ہے مووی آویلیبل ہے یوٹیوب اینڈ گوگل پلے موویز پہ انگلیش میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بات کی جائے نمبر نو کے بارے میں نمبر نو پہ سیریز آف انفورچنٹ ایوینز جو کیا تھی دو ہزار چار میں دوستو یہ ایک فیملی انٹریننگ مووی ہے جس میں جم کیری کی کامیڈی چار چان لگا دیتی ہے ایک دین اچانک ایک گھر میں آگ لگ جاتا ہے اور بچوں کو چھوڑ کے ان کے ماں باپ دونوں مر جاتے ہیں لیکن ان کے بچے بچ جاتے ہیں اور وہ سب کچھ ٹرائل کے اندر جانا پڑتا ہے اتنی ڈارک ان سیریس ٹاپک کو اپنے اچھے سکرین پلے سے ڈیریکٹر نے بخوبی سے دکھایا ہے جو کی آپ کو ایک فن رائیڈنگ ایکسپیرینس دیتی ہے فیلحال تو انڈیا میں کوئی اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر اویلیبل نہیں ہے لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت جگار تو کرنا ہی پڑے گا اب بات کرتے ہیں دوستو نمبر آٹھ کے بارے میں نمبر آٹھ پہ ہے یس مین جو کہتی دو ہزار آٹھ میں کومیڈی اینڈ رومانس جانر کی ایم ڈی ویلیٹنگ ہے سکس پوائنٹ ایٹ دوستو یہ ایک روم کوم جانر کی مووی ہے جو آپ کو ایک فیل گوڈ وائب دیتی ہے مووی آپ کو انٹرچین کے ساتھ ساتھ اندر سے تھوڑی خوشی اور موٹیویٹ بھی کرتی ہے آج کل جب لوگ ایک دوسرے سے بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں اسی جگہ پہ ایک آدمی اپنے آپ سے یہی پرامس کرتا ہے کہ وہ کبھی نہ نہیں بولے گا تو اس کی یہ نیچر کی وجہ سے اس کو کیا کیا سیچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جاننے کے لئے دیکھئے مووی یس مین جو اویلیبل ہے یوٹیوب اینڈ گوگل پلے موویز پہ انگلیش میں بات کی جائے نمبر سات کے بارے میں نمبر سات پہ بروز آلمایٹی جو کیا ہے دی دو ہزار تین میں کومیڈی اور فینٹیسی جانر کی ہے آئیم ڈیوی ریٹنگ ہے سکس پائنٹ ایٹ دوستو یہ ایک فن کومیڈی ایک مووی ہے جس کو آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سبتے ہو اور اپنی زندگی میں کٹنے والے سارے پرابیمز کا ذمہ دار وہ گوڈ کو ہی مانتا ہے اس لئے ایک دن خود گوڈ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو گوڈ کی پاورز دے دیتے ہیں تو یہ اس پاور کو کیسے یوز کرے گا جاننے کے لئے آپ کو دیکھنے ہوگی مووی بروز آلمایٹی جو کی انڈیا میں کوئی اوٹیٹی پر فیلحال تو آویلیبل نہیں ہے اگر آپ کو اسے دیکھنا ہے تو آپ کو کچھ زگاڑ لگانا ہوگا اور سلمان کان کی مووی اسی مووی کی ایڈپشن ہے اب بات کرتے ہیں نمبر چھے کے بارے میں نمبر چھے پہ ہے دوستو آپ میں سے کوئی یہ مووی کے بارے میں جانے یا نہ جانے لیکن اس مووی کے کلپس ضرور کوئی نہ کوئی ریلز یا شورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا مووی میں جم کیری کی ایکٹنگ اتنی لا جباب تھی کی کیا ہی بتایا جائے ان کا ہر ایک سین اور ایک ایک ایکسپریشن ایک کم آؤٹسٹینڈنگ مووی تھوڑی چائلڈیز فیل ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ مووی آپ کو ہسانے میں بلکل کامیاب رہتی ہے اوویلیبل ہے پرائیم ویڈیو ان انگلیش ویت ہندی سبٹائٹلز اب بات کرتے ہیں نمبر پانچ کے بارے میں فرنز نمبر پانچ پہ ہے لائر لائر جو کہ آئی تھی نائنٹی نائنٹی سیون میں کامیڈی فینٹیسی جانر کیا اور آئیم ڈیویٹنگ ہے سکس پوائنٹ نائن دوستو یہ ایک فیملی انٹرٹیننگ مووی ہے اس کو آپ پورے فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہو کہانی ایک پیتھولوجیکل لائر لائر کے بارے میں جو کی زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور اسی لئے وہ کیسے کیسے سیچویشن کا سامنا کرتا ہے اور کیسے اس کی زندگی اُلٹ پلٹ کے رہ جاتی ہے اس مووی میں اچھی طرح سے دکھائے گیا ہے مووی کے مین اٹریکشن ہے جن کیری کی بارڈی لینگویس سے ہونے والی کامیڈی اگر آپ یہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بینہ کوئی اوفنس کے ایک بہت اچھی مووی دیکھنا چاہتے ہو تو مووی اویلیبل ہے پرائم ویڈیو پریمیم پہ ہندی میں نمبر چار پہ اس وینچورا پٹ ڈیٹیکٹیو نائنٹی نائنٹی فور کامیڈی جانر کے اور ایم ڈی بیٹنگی سکس پائنٹ نائن دوستو یہ کامیڈک دیٹیکٹیو مووی ہے جس میں زیادہ کامیڈک ہے دیٹیکٹیو تڑکے کے ساتھ مووی کے لیڈ ایک دیٹیکٹیو ہے جس کا رول جم کیری نے پلے کیا ہے کہانی ایک کوفی دیٹیکٹیو کے بارے میں جو کی میامی ڈالفینز کو ڈھوننے کا کیس لیتا ہے لیکن اس کو جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے تو وہ کیسے اس ڈالفین کو ڈھونتا ہے اس کو بہت ہی کامیڈک کے ساتھ مووی میں دکھائے گیا ہے اگر آپ ایک اچھی کامیڈی مووی دیکھنا چاہتے ہو تو مووی اویلیویل ہے یوٹیوب اینڈ گوگل پلے موویز انگلیس لینگویج میں بات کے جائے نمبر تین کے بارے میں نمبر تین پہ ہے دم اینڈ دم با جو کیا تھی 1994 میں کامیڈی جانر کے اور ایم ڈی بیٹنگے 7.3 دوستو یہ مووی میں جیم کیری نے وہ کام کیا ہے جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں اور وہ ہے کامیڈی یہ ایک ایسی کامیڈی مووی ہے جو کی آپ کو فن کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت ایموشنل بھی کر دے گی مووی جب ریلیز ہوئی تھی تب اس کو کچھ زیادہ رسپانس تو نہیں مرادا لے کے اب یہ ایک کلٹ کلاسک بن چکی ہے کہانی ہے ایک ڈم ڈرائیور اور اس کے دوست کے بارے میں ان کے ٹیکسی میں ایک لیڈی اپنا بیگ بھول کر چلی جاتی ہے تو اس کے بیگ لٹانے کے لیے یہ دونوں کیا کیا کانڈ کرتے ہیں اور کس لیول پہ چلے جاتے ہیں جاننے کے لیے آپ کو دیکھنے ہوگی یہ مووی ڈم ڈ ڈم بر جو کی اویلیبل ہے ہنگامہ پلے پہ انگلیش اب بات کی جائے نمبر دو کے بارے میں نمبر دو پہ The True Man Show جو کی آئی تھی 1998 میں کومیڈی اور ڈراما جانر کی آئیم ڈی ویڈٹنگ ایٹ پوائنٹ ڈو آپ ذرا سوچ کے دیکھو کہ آپ کو پتا لگتا ہے کہ جہاں آپ رہتے ہو وہ سب ایک سیمولیشن ہے تو آپ کیسے ریاکٹ کروگے اس کے اوپر میٹرکس فرنچائزی فریق آئی جیسی موویز بن چکی ہیں لیکن اس ٹائپ کی موویز سٹارٹ کی تھی The True Man Show نے لیکن یہ شو تھوڑی رو ہے اس کے مین کریکٹر کو ایک دن پتا چلتا ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے اس کا لائف ایک ٹی وی شو کا پارٹ ہے جہاں پہ جگہ جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں اور اس کی سارے فرنس ایکٹرز ہیں وہ اس پہ کیسے ریاکٹ کرتا ہے اور کیسے سچ کا سامنا کرتا ہے یہ سب اس مووی میں دکھائے گیا ہے جو کی اویلیبل ہے ان پرائیم ویڈیو ان انگلیش ویتھینڈی سبٹائٹلز کے ساتھ جم کیری کا پرفارمنس اس مووی میں لا جواب ہے دوستو ان کی پرفارمنس اور سٹوری لائن کے لیے اس مووی کو ایک بار ضرور چیک آؤٹ آپ کر سکتے ہو نمبر ایک پہ ایٹرنل سنشائن آف سپوٹلس مائنڈ جو کی آئی تھی دو ہزار چار میں ڈراما رومانس اور سائی فائی جانور کی ایم ڈیوی ریٹنگ 8.3 دوستو یہ جم کیری کے کریر کی ون اف دی بیسٹ مووی ہے جو آپ کو ایک فیل گود ایک ہولسوم فیلنگ دیتی ہے یہ مووی بات کرتی ہے دو پارٹنر کے ریلیشنشپ کے بارے میں کیسے آج کل ایک ریلیشنشپ دھیرے دھیرے ٹاکسک ہو جاتا ہے اور کیسے اس کو روکا جائے بات کے جنے کہانی کی تو جب دو پارٹنر کے بیچ ریلیشنشپ ٹاکسک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک میڈیکل پروسیجر کی ہیلپ لے کر اپنے اپنے میموریز کو ریز کر دیتے ہیں اور ایک نیا لائف سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا ان کا یہ سٹپ کام کرتا ہے یا پھر فیل ہو جاتا ہے جاننے کے لیے آپ کو دیکھنے ہوگی مووی ایٹرنل سنشائن آف دے سپاٹلس مائنڈ جو کی اویلیبل ہے پرائم ویڈیو پہ ہندی میں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کے ساتھ ہم یہاں ویڈیو کوئنٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی آپ کے فیویٹ سٹارٹ کی بیسٹ موویز کے لیے جو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کا نام کمنٹ سیکشن میں بتائیں ہمارے سارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے ہم کو ہر جگہ فالو ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے کرتے رہیے بینچ ووچ